اسلام علیکم فرنس کے حال ہے آپ کا امیت کہتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور آپ کے بیٹ بھی اچھی طرح بیٹ کر رہے ہوں گے تو آج کی میری ویڈیو کو جو ٹوپک ہے وہ ہے مرگیوں کی کیر کے بارے میں کہ گرمیوں میں ہم ان کی کیر کیسے کار سکتے ہیں ان کو کون سی خوراک دینی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی ساری باتیں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع سے اند تک پوری دیکھیں گے تاکہ آپ کو صحیح اور پوری معلومات مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سیدھ قویسٹ ہے کہ میرے چینل نومی کے پیلٹ کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکنوں کو بھی دباہ دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو لے کے ہوں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے اور بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور اس گرمی میں اگر ہم اپنے مرگے مرگیوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بیمار ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ نے جو خراکہ ان کا دھیان رکھنا ہے وہ آپ نے رات کو جو ٹکڑے ہوتے ہیں روٹی کے ٹکڑے وہ آپ نے رات کو بگو کے رکھ دینے ہیں تو صبح تک وہ بلکل نرم ہو چکے ہوں گے وہ والے آپ نے روٹی کے ٹکڑے جو ہیں اپنے مرگی مرگوں کو ڈالنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے پھر دوبارہ صبح کے ٹائم آپ نے باجرہ جوتا ہے وہ والا آپ نے پانی میں بگو کے رکھ دینے ہیں وہ آپ نے ان کو شام کے ٹائم دینے ہیں یا دن کے ٹائم جس ٹائم پہ آپ ان کو دانہ ڈالتے ہیں وہ بھی ان کو بگو کے وہ ڈالنے ہیں کیونکہ گرمیوں میں اکثر ان کا حازمے کا پرابلم ہو جاتا ہے وہ جو سخت خوراک ہوتی ہے وہ خزم نہیں کر پاتے تو اس لئے آپ نے ان کو یہ بگو کے دینے ہیں بگوے ہوئے دانے جو ہوں گے وہ ٹھنڈے ہوں گے ان کو گرمی نہیں لگے گی اور دوسرا جو ہے وہ جلدی خزم ہو جائیں گے تو یہ آپ نے ایک کام ضرور کر لینا ہے اگر آپ ان کو خوش کے دانے ڈال رہے ہیں تو وہ ڈالنا بند کر دیں آپ نے ان کو بگوے ہوئے دانے اور روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے بگوے ہوئے ان کو ڈال لینا ہے اس طرح آپ پھر گندم کے دانے بھی ان کو ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے پانی جو ہے ان کا روزانہ چینج کرنا ہے تازہ پانی ان کو ڈال لیں دن میں آپ نے دو دفعہ ان کا پانی چینج کرنا ہے کیونکہ اگر وہ پانی گرم ہو جائے گا تو بھی وہ نہیں پییں گے تو اس لئے آپ نے دو دفعہ پانی چینج کرنا ہے اور ان کو پانی ڈال لیں کے علاوہ پانی میں آپ نے گلوکوز ڈال لیں وہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا وہ ہفتے میں آپ ان کو دو دفعہ یوز کروائیں وہ بھی تھنڈا ہوتا ہے اور ان کی کیلشیم کی کمی کو بورا کرے گا اور ان کو گرمی سے بچائے گا وہ آپ نے ان کو ضرور ڈال لیں ہفتے میں دو دفعہ کے علاوہ آپ نے اپنے کیج کی صفائی کا خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ کا کیج جو ہے گندہ نہ ہو روزانہ آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے کیونکہ آج کل بارشوں کا بھی موسم ہے تو بارشوں کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو اس لئے آپ نے روزانہ ان کے کیج کو بھی صاف کرنا ہے تو یہ ہی تھی کچھ ٹپ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ اور میرے چینل نومی کے پیرٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کہ دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ